بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو دیکھتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ آج ڈیٹ 14 مارچ 2024 ہے اور جو آفر میں آپ کو اس ویڈیو میں کروں گا وہ آفر صرف اور صرف اس رمضان کیلئے ہے اور رمضان کے دن رہ گئے ہیں تقریباً 25 سے 27 ان دنوں کیلئے یہ آفر ہے اور 2024 کے لئے ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ آفر کلیم کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا 2024 کے لئے ہے یہ آج تاریخ ہے 14 مارچ 2024 یہاں پر جو میں آپ کے سامنے چیز رکھنے جا رہا ہوں وہ بہت بڑی ہے دھیان سے دیکھیں گے آپ لوگ خود اپلائے کرنا ہو ہم سے کرنا ہو جیسے بھی ہو ضرورت ہے کہ دھیان سے دیکھا جائے اس کو یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمیں آسٹریلیا میں جاپ کرنی ہے آسٹریلیا میں موف کرنا ہے آسٹریلیا میں ایمیگریشن کرنی ہے پاسپورٹ لینا ہے تو آسان پاتھوے کیا ہے راستہ کیا ہے ہمارے پاس اور راستے کیا ہے ہمارے پاس راستے بہت سارے ہیں تقریبا تقریبا اس کے علاوہ بھی میرے پاس آسٹریلیا کے لئے ساتھ راستے اور ہیں وہ میں آگے دے دوں گا آپ کو لیکن یہ راستہ خود اپنے اندر ایک بہت بڑا راستہ ہے کیونکہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا ہم آپ سے کہتے ہیں اپنی کانسلنگ کروائیے وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ داخل ہوتے ہیں کسی پروگرام کے اندر یا کسی سسٹم کے اندر تو وہاں پر بھی بہت سارے آپشن کھلے ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو میں سکرن پر دکھا جاتا ہوں تاکہ کوئی سمجھ جانبات ہی رہے کہ ہم کس طریقے سے کسی کو بھی چیک کر سکتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو خود کس طرح جج کر سکتے ہیں کہ میں کون ہوں کیا ہوں میں کس کے لیے بناوا ہوں اور اتوام چیزیں اب کچھ لوگ ہوں گے جو اوور ایج بھی ہوں گے جن کے ایج زیادہ ہوتی ہے پچاس سال پچپنس سال پنتالیس سال تو وہ لوگ بھی الیجیبل ہوتے ہیں اس کے اندر وہ یہ پروگرام ہے جس کے لیے آپ نے یہ معلومات دیکھی ہوگی ڈاما کی اب یہ ڈاما ہے یا ڈاما ہے یہ ہوتی کیا ہے یہ ہے یہ ہوتا یہ کہ ایک ہے آسٹریلیا اور ایک ہے آسٹریلیا کے اندر اس کے اپنے ریجنس جس طریقے سے پی این پیس بنتی ہے گانیٹا میں اس طریقے سے اپنے ریجنس اور وہ ریجنس جو ہیں وہ مانگتی ہیں ایک مخصوص آثورٹی کہ آپ ہمیں آثورائز کریں ہمیں لوگ چاہیے مطبع ایزا آسٹریلیا نہ کہیں لیکن ہمیں تو چاہیے فر ایکزامپل یہاں پہ دیکھئے گا کہ اگر داما کو دیکھیں تو یہ زیادہ ایکسس دے رہا ہے ایس کمپیر ٹو سٹینڈرڈ سکل ایمیگریشن جو کہ آسٹریلیا آفر کر رہی ہے اور مخصوص پروگرام بہت کر رہی ہے ایمیگریشن پروگرام داما آپریٹ انڈر این اگریمنٹ بیسٹ فریمورک پروائیڈنگ فلیکسیبیلٹی فور ریجن ٹو رسپونڈ دیر یونیک ایکنومک اینڈ لیبر مارکیٹ کنڈیشن ٹھیک ہے نا اب ظاہر بات ہے کہ ہر ایریا کی ہر تیریٹری کی اپنی کنڈیشن تو وہاں پر انہوں نے اپلائے کر دیا داما کو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ ڈیزر گرنیڈیڈ ایریا میکریشن اگریمنٹ ہے اس کے اندر میں جو آئے گا پھر وہ اسی حصے میں اسی تیریٹری میں رہے کام کرے ہم میں کوئی اتراز نہیں ہے ٹھیک ہے نا بات سمجھ مہاری ہے آپ کو یہ نہیں کہ یہ مخصوص ہوگا فار اگزامپل اگر کوئی پاکستان کی امیگریشن لیتا ہے اور اس کو بلا رہا ہے بلوچستان تو پھر وہ بلوچستان کیلئے ویلڈ ہوگا کہ وہاں پہ وہ رہے کام کرے اپنا کمائی کرے فیملی کو بلائے کچھ بھی کرے مگر وہی ڈاکومنٹ لے کر کہ ایک مخصوص ٹائم تک وہ سندھ میں یا بلوچستان پنجاب میں شفت نہیں ہو سکتا یہ ہے ڈاما اچھا اب یہاں پر جو ہے نا یہاں پر پانچ سال تک کا وہ ویزے کی باتیں ہو رہی ہیں تمام چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا جرنلی ایفیکٹ او فائف ویر اینڈ یوز سب کلاس فور ایٹی ٹو ٹیمپریری سکل سٹار شورٹیج ٹی ایس ایس اس کو آپ جانتے ہیں میں دوبارہ بنا دوں گا ویڈیو اس کے اوپر چار سو بیاسی ٹیمپریری سکل شورٹیج کا یہ جو سکل شورٹیج ہوتی ہے نا زہر بات ہے کہ وہ بھی تو ہی کہہ رہے نا جو تیریٹری ہے یا جو ریجنل سائیڈ ہے وہ بھی تو ہی کہہ رہی ہے سکل شورٹیج ہے تو اس لیے فور ایٹی ٹو کا فارم لگے گا اس کے علاوہ سب کلاس فور نائنٹی فور سکلڈ ٹیمپریری سپانسر ریجنل پرویجنل سب کلاس ون ایٹی سکس ایمپلائر نومینیٹڈ سکیم ای این ایس تو یہ برکل صحیح ہے کہ یہی بنتا ہے اس کے اندر چار سو بیاسی بھی لگے گا چار سو چورانوی بھی لگے گا اس کے علاوہ ایک سو چیاسی بھی لگے گا کیونکہ ایمپلائر نومینیٹ کرے گا کہ بھائی یہ مجھے چاہیے ٹھیک ہے نا تو وہ اس کو دے گا اس کے علاوہ جو سووے ہیں وہ بھی اپنی پاور استعمال کریں گے سپانسر کر سکتے ہیں اپنی اسیسمنٹ کرنے لگ جائے تو اس نے کرنی کیسے یہ دیکھئے اس کو پس اپشن کتنے ہیں اپنے آپ کو چک کرنے کے لیے یا پروگرامز کو چک کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا سکرین بھی دیکھئے گا اگزسٹنگ پروگرامز ڈاما کی کیا ہیں کہتے ہیں کرنٹلی آر 12 ڈاما ان پلیس ٹھیک ہے نا بلوہ دلیسٹ آف دوز ڈاما وید لنک ویب سائٹ then contain information on how to access each ڈاما as well as which region location share are covered ٹھیک ہے سمجھ میں آگے آپ کو ابھی دیکھیں 12 پروگرام دیئے کوئی مشکل نہیں آپ کہتے ہیں مشکل ہے مشکل ہے ایڈیلیڈ سٹی ٹیکنالوجی ان انویویٹیف ایڈوانسمنٹ کون اس میں آتا ہے ایس اے کون اس میں آتا ہے ابھی نہیں پتا آپ کو آپ کو اس میں آتے ہو گا نہیں آتے ہو اس میں آپ کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے آپ کی سی بھی میچ کر رہی نہیں کر رہی ہے کلک کرو سکلڈ این بزنس مائگریشن کے اوپر اور اس سیٹ کے پر جاؤ ڈاری یوز کرو اور آپ اس کے لیے ہو کے نہیں اس کے بعد آپ کے سامنے 12 ڈار کے 12 ڈاما کے پروگرام دیئے ایک تو آپ کے لیے ہوگا ٹھیک ہے تو جو بھی ہوگا اور ایک آت کو میں ایکزمپل بھی دے دوں گا ایک آپ کے لیے ہوگا جو بھی آپ کے لیے ہوگا آپ نے آپ کو ہنڈی ہے ٹھیک ہے اب یہ ظلم اور ذاتی ہے نا کہ اگر کوئی ہمیں سی بھی 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 دے چکر ہو اس میں سے میکس میں آتا ہوں ذاتی ہے نا کیونکہ آپ ایک آدمی پوری کمپنی کو آپ کام پر لگا دیں ٹھیک ہے نا کہ آپ بھئی لگ جاؤ میرے کے اوپر اب ایک آدمی اس کے پر گھوم رہا ہے گھوم رہا گھوم رہا دیٹ ٹائم جب وہ کہتے ہیں نا کہ سر وی نیڈ ٹری ڈیز وی نیڈ ٹو ڈیز تو وہ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اس کو ورکنگ کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ صبح اپنے سی بھی بھیجتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے دو گھنٹے کے بعد میری ریپورٹ جاری کر دی جائے تو یہ جب آپ کریں گے نا خود بیٹھیں گے اور آپ نیو ڈاما نیو ڈاما جو ہے وہ گیارہ دسمبر دوزار تیس گیٹنگ مائیگریشن ورکر فور نیشن آن ریلیس مائیگریشن سر یا پورا پڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھے گا ریجنل مائیگریشن لیبر اگریمنٹ یہ بھی دیکھلتے ہیں کلک کرتے ہیں اس کے ورکنگ اگری کلچر اگری کلچر میں کیوں یہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں کیوں یہ بتا رہے ہیں کہتے ہیں کہ آسٹریلی گورنمنٹ has introduced a number of temporary ویزا measures to address labor shortage in the agriculture sector to assist temporary ویزا holder who work in agriculture and employer looking for workers چھے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں for further information c ورگر agriculture وہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم ضرورت ہے ہم کو شریف ضرورت ہے کیوں ضرورت ہے ٹھیک ہے اس بات کو دیکھ لیتے ہیں working agriculture اچھے آپ کہتے ہیں کون سے ویبسائیڈ ہے یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن مل جائے گی تو آپ نہیں جانتے تو پھر آپ میرا فرس کمنٹ پہ کھول لیجیے گا زبانی بتا دوں کہ یہ ویبسائیڈ ہے ہوم افیر کی imi dot home affairs dot gov dot a u ٹھیک ہے اور اس سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ویبسائیڈ ہے کبھی بھی ویبسائیڈ کے لاوہ کبھی بھی آپ نے کسی اور ویبسائیڈ سے پلائی نہیں کرنا ورنہ خطرہ ہے کہ فراود ہو سکتا ہے جھوٹ ہو سکتا ہے وہ آپ سے بیسے مانگ سکتے ہیں and so on یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ support farmers support Australia support farmers support Australia یہاں پر agriculture program کہتے ہیں کہ agriculture sector is crucial to the success of Australian economy ٹھیک نا and the COVID-19 pandemic has made harder for farmer to find the worker they need to fill their labor shortage ٹھیک نا زندگی عذاب ہو گئی ہے کرونا کے بعد کہ وہ اپنا کوئی shortage پوری کر سکے کہتے ہیں کہ ہمارے لئے agriculture وہ crucial ہے بہت ضروری ہے must ہے success کے لئے Australian economy کے آسٹریلیا کی گائے آئی بھی ہے کہتے ہیں نا لوگ جو آسٹریلیا سے گائے آتی ہے اس کی look اور ہوتی ہے اس کا style اور ہوتا ہے اس کا قیمت کچھ اور ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں ہاں پر ہیں اچھا یہاں پر کہتے ہیں کہ the government has introduced number of temporary visas to address labor shortage in agriculture sector to assist temporary visa holder to continue to work in agriculture and increase the number of visas holder available for employers ٹھیک اب یہاں پر آگے پھر harvest trail websites and so on سب لکھا آئی agriculture and work opportunities are available across Australia harvest jungle کے اندر کہتے ہیں کہ جنگل میں جنگ ہم harvest کہیں گے agriculture بہت opportunity ہے across Australia for more information and find out job visit the harvest trail website ٹھیک ہے اگر آپ کو job چاہیئے اس کے اندر اگر آپ کو معلومات چاہیئے تو number دیا ہوا ہے صبح 8 Australia رات 8 تک آپ call کر سکتے ہیں harvest trail کو اور وہ آپ کو اس کے اوپر بہت ساری معلومات دے سکتے ہیں انتہائی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ آپ پر فون کریں اس نمبر پر فون کریں اس ٹائمنگ پر فون کریں تو کون کہہ رہا مجھے بتانا بہت ہوتا ہے تو میں بہت زیادہ excited ہو رہا ہوتا ہوں یہاں پر آپ nominating position دیکھ سکتے ہیں overview لے لے لیجیگا labor market testing labor agreement ہوتا ہے labor agreement کے بارے میں overview type of labor agreement lodge process assessment process labor agreement related nomination and visa application labor agreement sponsorship applications یہ تمام یہ type of labor agreement company specific labor agreement وہ بھی مل سکتا ہے designated area migration agreement بھی ho dama وہ بھی مل سکتا ہے global talent employer sponsor gtes agreement وہ بھی مل سکتا ہے project agreement وہ بھی مل سکتا ہے جو currently 10 industrial agreement in place see copies of labor agreement template below یہاں پر جو بہت زیادہ available ہے advertising آج کے میں دیکھ رہا ہوں پاکستانی جو ہیں وہ advertisement کے اندر بہت کام کر رہے ہیں belief کر گئے ہیں کہ یہ بھی انڈسٹری ہے اور یہ بھوم کر رہی ہے اس کے علاوہ age care home care کے اندر آپ لوگ بہت کام کر رہے اور اس کے اندر آپ کو دلچسپی آرہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایج کے اندر کسی کام کر ہیں اور لوگ کر رہے ہیں پاکستانی مقام ماشا اچھا کام کر رہے ہیں ڈیری ڈیری جو ہے پاکستانی اندر بہت ہے اور بہت لوگ جانتے ہیں ڈیری کو جانتے ہیں اور ڈیری جو ہے آپ کو بتا ہے کہ وہ بہت کی اور بہت کروشل ہے آسیلی کے لئے تو ڈیری میں کام کرتے ہیں فیشنگ میں کام کرتے ہیں فیشنگ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہ فیلڈ موجود ہے یہ بھی آپ کی ٹچ کرتی ہے اس کے لابہ ہورٹی کلچر میں کرتے ہیں میٹ میں کرتے ہیں منسٹری آف ریلیجن میں کرتے ہیں آن ہائرنگ ہے اس کے لابہ ریسٹورنٹ جو ہے وہ پریمیم ڈائننگ میں کرتے ہیں ریسٹورنٹ کے اندر یہ بہت ضروری ہے کہ تمام فیلڈ کے بارے کہ وہاں ہیں باقی تمام ٹیمپرنٹ آویلیبل ہیں کلک کرنے کی دیر ہے یہ کھلیں گے آپ پر سکتے ہیں list of current agreement پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ بھی کھل جائے گا یہ سب کھلتے ہیں یہ سب ایکٹیو ہیں سب میرے چیک کیے ہوئے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ نہ کھلے اس کے علاوہ اگر آپ کہتے کہ جی اور اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے اس کے علاوہ جو لوگ اس میں جانا نہیں چاہتے تو وہ سب کلاس 600 اپلائی کر سکتے ہیں اس کے پاس ڈاکومنٹ پورے ہونے چاہیے اس پر میں الگ بیڈیو بنا ہوا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ کھل رہا تو میں مزید اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ لمبی بات کھل جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پر جو 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 بی پروسیس آپ میں کہ دوں جب یہاں یورپ پلٹینیم میں آئے یورپ کینیڈا پلٹینیم میں چاہے وہ میگا میں آئے چاہے وہ اسٹلیے کے لئے آئے چاہے وہ کسی پروگرام کے لئے بھی آئے ہیں ان تمام پروگرام کے لئے جو پروگرام ہوں گے جس کو ہم پروگرام کہتے ہیں جو ہماری پروسیس چارجز جو ہم ویزا حاصل کرنے کے بعد ویزا ملنے کے بعد ہم چارج کرتے ہیں وہ ہم رمضان کے ڈیٹ میں جو اپلائے ہوں گے ان سے ہم نہیں لیں گے ان کا کام کتنے بھی عرصہ ہو لیکن ہم ان سے پروسیس چارجز نہیں لیں گے انرولمنٹ کب سے کب تک ہوگی فرسٹ رمضان سے تیس رمضان کے اندر نہ اس کے بعد نہ اس سے پہلے پروسیس چارجز اپلائے لازمی ہوگی ضرور ہوگی اور ہم کریں گے لیکن رمضان میں جو لوگ اپلائے کریں گے ان سے پروسیس چارجز اپلائے نہیں ہوگی صرف اور صرف اگر کوئی چیز انہوں نے دینی ہے تو ان کو کہیں گے کہ ان کو صرف انرولمنٹ درکار ہے صرف اور صرف وہ انرولمنٹ کریں گے اس کے علاوہ وہ ہمیں کوئی کسی مد میں کوئی فیس نہیں دیں گے یہ میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو ایگریمنٹ پر لکھے دیں گے یہ آپ کے پاس لکھا آئے گا ویڈس اپر بھی آئے گا ایس ایم ایس بھی آئے گا ایس ایم ایس تو ہم نہیں کرتے ویڈس ایپ میں بھی آ جائے گا لیکن اتنا تو یقین کر لیجئے کہ یہ ویڈیو کلپ یہی بہت احمد کا حامل ہے اسے سیف کر لیجئے اگلی ویڈیو ملتے انشاءاللہ اللہ حافظ